موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان وعجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے پریشانیوں کا حل بہت سے مسائل کا حل اور بہت سے تکلیفوں کا حل لے آیا ہے روحانی وظائف چینل صرف اور صرف آپ کے لئے اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین آج اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں سب سے پہلے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپوں میں سے شمار ہو سکو کہ جن کا کمنٹ ہم سب سے پہلے دیکھیں اور ان کا جواب دیں آج یعنی بدھ کے دن یا جمعیرات کے دن ان دو دنوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے بہت آسان سا عمل ہے آج کل ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے مصیبتوں میں گھری ہوئی میری بہنیں ہیں مصیبتوں پریشانیوں میں گھری ہوئی کہیں کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے بہت سے علاج کروائے بہت سے جگہ پر گئے لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا یا کچھ ایسی بہنیں ہیں جن کو اللہ پاک میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے لیکن کچھ ہی من بعد ان کا حمل زائع ہو جاتا ہے یا ایسی بھی میری بہنیں ہیں جو کہ تکلیف میں مبتلا ہیں بیماریوں کا شکار ہیں اور وہ چاہتی ہیں اللہ پاک ان کی بیماریوں کو دور کر دے ان کے مسائب کو حل کر دے ان کی تکلیف کو دور کر دے اور ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے تو ان کے لیے بھی آج روحانی وظائف چینل ایسا عمل لائیا ہے کہ ان کو کسی پیر بابا وغیرہ کے پاس جانے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ محلے کے امام یا کسی سے بھی تعویز وغیرہ لیتی ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جائے یا میری وہ بہنیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی اور بہت بار ان کا حمل ضائع ہو گیا ہے تو ان کو سن لیجئے کہ اٹرا کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں اس بیماری کا حل آج کا وظیفہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی آسیب ہے آپ کو کوئی بیماری ہے کوئی بھی آزمائش ہے گھر میں یا آپ رزق کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور رزق آپ کی طرف نہیں آتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر بہت سی کرم نمازیاں فرمائی ہیں لیکن رزق میں ذرا سی بھی برکت نہیں ہے آپ نے اپنی تجوریاں بھری ہیں مال کے لیے لیکن وہ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہیں یا آپ کسی اپنے آفیسر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں لیکن ہر وقت آپ کی عزت افضائی نہیں کی جاتی ہر طرف سے آپ کو دھتکار ملتی ہے اگر آپ اپنی تنخواہ وغیرہ بڑھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ آپ امتحانات کے لیے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اور فوری طور پر مجھے کامیابی مل جائے تو آج روحانی وظائف چینل ان تمام مسائل کا حلاب کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے آسان سا عمل ہے آسان سا وظیفہ ہے غور سے سن لیجئے آپ کو کسی دربار پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ چیز لینے کے لیے آپ کو کسی جگہ پر سے دم نہیں کروانا پڑے گا کسی چیز سے مس نہیں کرنا پڑے گا اکثر اوقات میری بہنیں جو کہ کالا دھاگا بہ وغیرہ پہننے کو بہت مانتی ہیں تو ان سے ارز کروں گی کہ آپ خود گھر میں ایک کالا دھاگا تیار کر سکتی ہیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں کہیں سے بھی آپ کو کالا دھاگا دور سے منگوانے کی ضرورت نہیں یا وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں ہم سے آن لائن کالا دھاگا منگوانے کی ضرورت نہیں جس پر آپ آپ کو کچھ وظیفہ کر کے دیا جائے گا جس سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو آپ کے آپ سے ارز ہے کہ خدارہ ایسے کاموں میں ہرگز نہ پڑیں یہ سب کچھ غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ چاہیں تو خود اگر اس عمل کو بنا لیں اس تعویز کو بنا لیں تو آپ کے لئے وہ اور زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کو جو تعداد بتائی گئی ہے آپ نے اسی تعداد میں بڑا ہے تو امید کرتی ہوں یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوں گی آپ نے ذہن نشین کر لی ہوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے عام بازار سے کالی ڈوری کالا دھاگہ مل جاتا ہے جو تعویز میں باندھا جاتا ہے وہی دھاگہ آپ نے استعمال کرنا ہے کوئی نلکی وغیرہ کا دھاگہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں کالا دھاگہ ہی ہونا چاہیے کوئی براؤن کلر محرون کلر یا ایسا کچھ بھی نہیں ہو صرف جسٹ بلیک کلر ہونا چاہیے آپ نے اس کالے دھاگے کو لینا ہے اور کیا کرنا ہے کہ آپ صرف اتنا دھاگہ لینا ہے جتنا آپ کا قد ہے آپ نے سر سے لے کے پیر تک اگر آپ کا سات فٹ قد ہے یا آپ کا چار فٹ قد ہے پانچ فٹ جتنا بھی آپ کا قد ہے اور جس کو سارے مسائل میں سے کوئی بھی مسائلہ درپیش ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سر سے لے کے پیر تک پیر کے انگوٹھے کے ساتھ دھاگہ باندھ دینا ہے ایک گرہ لگا دینا ہے اس کے بعد وہ آپ دھاگہ پکڑتے ہوئے اپنے سر تک لے جائیے اور پیمائش کیجئے اب پیمائش ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دھاگے کو جب جہاں پہ سر آتا ہے وہاں پر آپ نے گرہ لگا دینا ہے ایک اور پھر دوسری دفعہ وہی دھاگہ آپ نے میچے لے جانا ہے اور انگوٹھے کے ساتھ گھما کے اوپر کی طرف لے آنا ہے تو یہ دوسری گرہ آپ نے سر والی جگہ پر گرہ لگا دینا ہے پھر آپ نے دھاگہ نیچے کی طرف لے آنا ہے اور تیسری انگوٹھے کے ساتھ گھوماتے ہوئے سر کی جانب لے جانا ہے اور جب سر تک دھاکہ آ جائے تو ادھر یہ تیسری گرہ لگا دینی ہے اسی طرح سے آپ نے سات گرہ لگانی ہے سات گرہ لگانے کے بعد اب آپ نے اس کو ایک دوری کی شکل میں اس کو گھما کے بنا دینا ہے اب آپ چاہے تو اپنی کمر کے ساتھ آپ باندھ سکتے ہیں چاہے تو گلے میں باندھ سکتے ہیں چاہے تو آپ اپنے کندے کے ساتھ باندھ لیں آپ اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ سکتے ہیں اپنے بازو کے ساتھ کہیں بھی آپ اس کو باننا چاہیں آپ بان سکتے ہیں تو یہ آپ نے تین مہینے لگاتار باندنا ہے تین مہینے یعنی آپ نے اس کو کم از کم نوے دن لگاتار باندنا ہے آپ نے اس کو اتارنا نہیں اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا جس کے جسم میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے درد ختم ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کیا ہے کہ آپ پر کوئی مسئیبت ہے پریشانی ہے آسیب ہے تو ختم ہو جائے گا حاملہ اگر عورت چاہے کہ میرا بیٹا ہو تو بیٹا ہوگا چاہے تو بیٹی ہو تو بیٹی ہوگی اگر جڑوا چاہتی ہیں تو جڑوا بھی ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ پر بہت زیادہ رزق مہربان ہو جائے تو رزق مہربان ہو جائے گا آپ سن لیجئے کہ اس دھاگے پر آپ نے پڑھنا کیا ہے تو سب سے پہلے جیسے جیسے آپ گرہ لگاتی جائیں تو اپنے اس دھاگے کو آپ نے سامنے رکھ لینا ہے اور ہر گرہ کو اٹھاتے ہوئے سات گرہ ہوں گی ہر گرہ کو اٹھاتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ سورہ فلق ایک مرتبہ سورہ ناس اور یا کہارو کو اکیس مرتبہ دوسری گرہ اٹھائیں ایک مرتبہ سورہ فلق ایک مرتبہ سورہ ناس اور اکیس مرتبہ یا کہارو اسی طرح آپ نے ان ساتوں گرہ پر پڑھ کر اس پر دم کر دینا ہے اور اس کے بعد اس پک پر عمل کرنا یعنی اس کو پہن لینا ہے جسم کے جس حصے پر بھی آپ پہننا چاہتی ہیں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے تمام دولت تمام رزق آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا اگر کسی بچے کو نظر بد لگی ہے تو آپ اس کو پہنا دیجئے تین دن کے اندر نظر بد ختم ہو جائے گی پھر اس تعویز کو اٹھا کر سنبھال کر رکھ دیجئے اگر کسی پر جادو ہے کالا جادو ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر رزق کی کمی ہے دکان وغیرہ پر تو وہاں پر آپ لٹکا دیجئے انشاءاللہ العزیز تعویز کو کبھی بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا جب بھی عمل کرنا ہے بدھ کے دن کرنا ہے یا جمعہ رات کے دن اور اس کا وقت کونسا ہے صبح سے شام تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے تو یہ تھا امراج کا عمل امراج کا روحانی وظیفہ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضرور کمنٹ میں بتائیں جس ملک سے ہیں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں فوری طور پر نیچے کمنٹس میں آئیے اور وہاں پر آ کر جو بھی لکھنا ہے لکھ دیجئے ہماری ویڈیو کے مطالق اگر آپ کو کسی مسئلے کا حل چاہیے اس چیز کے مطالق اگر آپ کو آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے ہماری اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا ہے ہم سے کوئی سی تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر قرآن پاک تجویب کے ساتھ ترجمہ تلقرآن پاک پڑھایا جائے گا تفسیر سے قرآن پاک پڑھایا جائے گا اور آپ فوری طور پر ایڈمیشن لیجئے انشاءاللہ والعزیز آپ کو مکمل طور پر قرآن و سنت کے لحاظ سے علم دین سکھایا جائے گا تو ہمارے اس نمبر پر ورسائب کیجئے انشاءاللہ آپ کا ضرور ساتھ دیا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہر کس نہ پوری چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ